ابھی ابھی میرے ساتھ جو کچھ ہوا نا بہت غلط ہوا اور یقین کرے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا میں صبح صویر اپنے ہوتل سے نکلا میرے ہوتل کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا چھوک ہے اور بہت خوبصورت تھا تو میں نے سوچا چلو میں تھوڑی سی ویڈیوز یہاں پر بناتا ہوں اور میں نے ایک کلپ لیا پھر میں نے دوسرا لیا اور میں صرف دو میلٹ کے لئے وہاں پر کڑا تھا کہ ایک دم تین بائکس پر پولیس آ گئے وہ بھی چھے بندے اور مجھ پر چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے آپ کو ہلنا نہیں چاہیے مت ہلو یہاں سے کوئی کہہ رہا ہے اپنا بیگ نکالو کہ آپ کے بیگ میں کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ کہاں سے ہو تو میں یقین کرے بہت گبرا گیا میں بہت گبرایا میں نے بولا یار میں نے کیا کیا ہے مجھ سے کیا ہو گیا کہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں مطلب ایک بندہ آجنے بھی کسی دوسری کنٹری میں اور وہ بھی ایک دم پولیس اس طرح آتی ہے مطلب اس کا کیا حال ہوگی تو میں کافی گبرا گیا اس ٹائم پھر بعد میں میں تھوڑا سا میں نے بولا ریلیکس یار جو ہونا ہے وہ تو ہو نہیں ہے تو اب وہ سب مجھ پر چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو میں نے ان کا جو سب سے بڑا تھا کپڑوں سے لگ رہا تھا وہ جو سٹار وغیرہ ہوتے ہیں اس ہی میں نے اندازہ لگا ہے کہ اس کا بڑا ہے تو میں نے اس کا کہا بھائی جان آپ آجاؤ میرے ساتھ بات کرو کیا کہنا چاہتے ہو مسئلہ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے آپ سب بول رہے ہو میں سندھ رہا ہوں میں یہاں پر حیرام پریشان کر رہا ہوں آپ آجاؤ میرے ساتھ بات تو کرو نا پھر وہ آگے آگے پھر وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم ویڈیوز کیوں بنا رہے ہو تصویری کیوں بنا رہے ہو تو میں نے کہا بھائی میں ٹو ارسٹ ہوں آپ کے حکومت نے ویزا دیا ہے ٹو ارسٹ کا ویزا دیا ہے تو ٹو ارسٹ تصویری نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا اور یہ کونسی مطلب کوئی آرمی کا کیمپ ہے کوئی حساس جگہ ہے جہاں پر مجھے تصویری نہیں لینا چاہیے تو پھر وہ مجھے کہہ رہا ہے نہیں آپ یہ بتاؤ آپ کا تعلق کس کنٹری سے ہے تو میں نے اسے کہا میرا تعلق پاکستان سے ہے تو جب اس نے پاکستان کا نام سننا نا تو پھر وہ اور آگ بگولہ ہو گیا اور غصیے میں آ گیا اس لیے کہہ رہا اچھا آپ پاکستان سے ہو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کسی جنسی سے آپ کا تعلق ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے میں نے بولا یار بھائی تم جو سمجھ رہے ہو غلط سمجھ رہے ہو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تو پہلے تو میں نے کافی معصوم بننے کی کوشش کی کافی ہمبل بننے کی کوشش کی کافی آجزی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا یہاں لے کے جا رہا ہوں شاید مشد من کا کوئی سنٹرل جی وغیرہ ہے آپ کو وہاں لے کر جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے میں نے بولا یار جو کچھ کرنا ہے نا کر لو لیکن میرے بات تو سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں پھر میں نے سارا کچھ اس کو بتایا کہ بھائی میں ایک یوٹیوبر ہوں یوٹیوبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہروں میں جاتا ہے مختلف شہروں میں جاتا ہے وہاں کی ویڈیوز بناتا ہے وہاں کی لوگوں کی ویڈیوز بناتا ہے اور وہاں کی جو مختلف کانے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ یوٹیوبر کا کام ہوتا ہے اور یہ ہی میرا کام ہے پھر میں نے اس کو چیمبر کا کارٹ بھی دکھایا میں نے اسے کہا کہ بھائی میں یوٹیوبر کے ساتھ ساتھ ایک تاجر بھی ہوں زافران بھی بیشتا ہوں اور آسل بھی بیشتا ہوں لوگ یہاں پر شہد کو آسل کہتے ہیں اور ڈرائی فروڈ بھی بیشتا ہوں تو وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اس کو یقین آگیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بندہ جنون ہے پھر اس نے میرا سارے کیمرہ وغیرہ صرف جتنے بھی فٹیج وغیرہ تھی وہ سب کچھ اس نے ڈیلیٹ کر دیا اور کافی غصے میں تھا ہوں تو پھر میں نے اسے کہا بھائی اس طرح نہیں چلتا پھر میں نے اس کو سارا کچھ اکسپین کیا میں نے اسے کہا دیکھو میں یہاں پر آیا ہوں کہ آپ لوگوں کا کلچر وغیرہ یہ میں دنیا کو دکھا سکوں آپ لوگوں کا خوبصورت چہرہ میں دنیا کو دکھا سکوں آل دردی آپ لوگوں کے بارے میں کافی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو جب میں نے اس کو سارا کچھ کنویس کیا الحمدللہ فارسی توڑی بہت مجیاتی ہے وہ جو ٹوٹی پوٹی فارسی تھی تو میں نے اس میں سمجھانے کے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سمجھ گیا لیکن یقین کرے وہ دو تین گھنٹے کیسے گزر گئے نا وہ میں نے بنانے کی کوشش کی کہ میں تو نہیں ڈرتا بھائی آپ سے حالانکہ اندر سے میں بلکل ہلا ہوا تھا تو پھر انہوں نے ایک سٹام نکالا اس سٹام پر بہت کچھ لے کا مجھے کہتا ہے کہ یہاں پر دستاخت کرو تو میں نے اسے کہا بھائی میں اس طرح سٹام پر دستاخت نہیں کر سکتا اس میں کیا لے کا ہے پہلے مجھے بتاؤ پھر میں نے خود پڑھ تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی اس میں یہی تھا کہ ہم نے ایک بندے کو مشکوک بندے کو پکڑ لیا پھر ہم نے اس کو اسے تفشیش کی پھر اس سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا تو ہم نے اسے جانی دیا پھر میں نے اس کے اوپر دستاخت کیا اور میں وہاں سے وہ لوگ بھی چلے گئے اور میں بھی وہاں سے نکلا بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ یہ شہر جو کاشان ہے بہت ہی حساس شہر ہے اور یہاں کے لوگ حد سے زیادہ مذہبی ٹھیک ہے ویسی بھی میں زندگی میں جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں میں ان سے دور مطلب رہنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی بھی حالت ٹیک نہیں ہے میری دماغی طور پر مطلب میں بہت ڈسٹرپ ہوں تو میں فوراں شہر سے نکل گیا اور شہر سے باہر یہاں پر ایک انڈرگراؤنڈ سٹی ہے پرانی انڈرگراؤنڈ سٹی ہے اور یقین کرے مزہ تو بالکل نہیں آرہا کیونکہ ذہنی طور پر ڈسٹرپ ہوں لیکن میں نے کہا چلو میں یہاں تک آیا ہوں تو یہ انڈرگراؤنڈ سٹی کم سے کم یہ تو دیکھ لو میں اس طرح کی رینڈم ویلاغ نہیں بناتا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر شہر کی اوپر ایک سٹوری بناوں جس میں سٹارٹ ہو میڈل ہو اینڈ ہو لیکن آج ان لوگوں نے سٹوری کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو یہ ایک رینڈم ویلاغ ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا تو آئیے چلتے ہیں یہاں پر ایک انڈرگراؤنڈ سٹی ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں شاید میرے ذہن پر تھوڑی سی تبدیل ہو جائے اور آپ کو بھی کچھ دیکھنے کو ملے امید کرتا ہوں یہ جگہ شہر سے بہت دور ہے تقریباً سات آٹھ کلی میٹر دور ہے اور اس کی سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چوٹا سا پارک ہے جس میں خوبصورت گلاب کی پول ہے کافی تازہ ہے ویسے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گلاب ہے زبردست اس شہر میں بہت کچھ ہے یہاں پر اس شہر میں تقریباً ستر قسم کی عرقیات بنتے ہیں میں نے سوچا تھا میں اس کی اوپر ویڈیو بناوں گا یہ کروں گا کتنا کچھ لکھا تھا میں نے ہر چیز کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اتنی عقل ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جو بندہ غلط نیت سے آتا ہے وہ میرے ہولیے میں نہیں آتا اتنا بڑا کیمرہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اچھا جی انڈرگراؤنڈ سٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے شہر زیر زمینے زیر زمینے انڈرگراؤنڈ کو کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انڈرگراؤنڈ کیا ہے باو جی اتنا چھوٹا فوٹبال تھا ہمیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں چھوٹی چھوٹے بچے اور چھوٹا چھوٹا فوٹبال یہاں پہ رکانٹی کا مجسمہ ہے لگا ہوا ہے اور یہاں پر بھی بلیت بلیت لکھا ہوا ہے بلیت کا مطلب یہاں پر ہمیشہ ٹکٹ ہوتا ہے انٹرنس بلیت کا مطلب یہاں پر مجھے ٹکٹ لینا پڑے گا ٹکٹ کہاں سے ملے گا پتہ نہیں یہ تو کافی نیچے ہیں کافی نیچے ہیں یہاں پر یہاں سے لینا پڑے گا مدیریت یہ مجموعہ باستانی شہر زمینی و امور گردشگری شہر نوشابت حالو جی دستراب یحیخان کا سلام قبول کیجئے سلام 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 پچھے کجایی دوستر عزیز من پاکستان جاں کو سلام بلے بلے تانہا فارسی فارسی مسئلہ تھی اہاں میں فارم پینجا پینجا دستراب فارسی پینجا پینجا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پاکستانی جو لوگ آتے ہیں تو وہ اردو میں بات کرتے ہیں فارسی میں ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں تشکر انگلیسیان بھی تو نہیں مطالب کرتے ہیں بہلے بہلے انگلیسی میں مطالب کرتے ہیں جاخلے ہیں ٹکٹ کے مد میں انہوں نے مجھ سے ہنڈر ٹومن لیا تو ہنڈر ٹاوزن ٹومن تقریباً تین ڈالر بنتے ہیں یہ یہاں کا ٹکٹ ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھی دیا اس لیٹر میں اس جگہ کی پوری کہانی موجود ہے کہ یہ جگہ کس نے بنایا اور کیسے بنایا تو آئیے ابھی میں آپ کو اس کی پوری کہانی سناتا ہوں اچھا جی تو یہ ایران کا شہر ہے اور اس گاؤں کا نام ہے نوش آباد ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے جناب انڈر گراؤنڈ سٹی آف نوش آباد اس کے کہانی یہ ہے کہ یہ انڈر گراؤنڈ سٹی تقریباً پندر سو سال پرانا ہے ٹھیک ہے اور پھر سو سال پہلے اس شہر میں ایک خطرناک قسم کا سیلاب آیا اور اس کے راستوں میں کیچڑ وغیرہ چلا گیا تو سب کچھ بند ہو گیا پھر کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر ایک انڈر گراؤنڈ سٹی بھی ہے پھر یہاں کا ایک مقامی آدمی تھا تو وہ جو ہے نا کواں بنانے کی کوشش کر رہا تھا یہاں پر تو اس کو یہ انڈر گراؤنڈ سٹی مل گئی انیس سو چپن میں اور پھر دو ہزار ایک میں حکومت نے اس پر کام شروع کیا اور اب یہ فول ریڈی ہے ٹورسٹ کے لیے اور یہ تقریباً چتیس میٹر ڈیپ ہے مطلب یہ جو سٹی ہے یہ جو مطلب علاقہ ہے یہ چتیس میٹر نیچے ہیں کافی مطلب گہرائی بہت زیادہ ہے اس کی تو آئیے اب اس کے اندر چلتے ہیں تو یہاں پر سٹیر بنے ہوئے ہیں ابھی ہم نیچے جائیں گے اور یہ جو سٹیر ہے نا بہت خطرناک ہے بہت مطلب اس کی اترائی بہت زیادہ ہے تو آپ کو بہت آرام آرام سے اترنا ہوگا اور حکومت نے اس کے لیے یہ چیز بھی بنایا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو پکڑ کے چلے اچھا جی تو اب میں تقریباً تیس میٹر نیچے آیا ہوں ٹھیک ہے جناب اور جیسے آپ نیچے اترتے ہیں یہاں پر دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں اس میں جب آپ داخل ہوتے ہیں ایک تو آواز یہاں پر بہت گونچتی ہے تو مجھے بہت آرام سے بولنا پڑے گا یہ جناب یہ ایک کوئا ہے اور یہ بہت بڑا کوئا ہے تقریباً دس میٹر ایسے ہوگا اور دس پندر میٹر ایسے ہوگا اور اس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ لیجئے اوپر آپ کو دو تین سراخ نظر آئیں گے ایک یہ ہے ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے ٹھیک ہے وہاں سے پانی آتا تھا نیچے اور یہ سارا کا سارا کواں اٹھارہ میٹر بلند ہے اٹھارہ میٹر مطلب یہاں پر پانی ہوتا تھا اور یہاں سے پوری شہر کو پانی سپلائی ہوتا تھا اور یہ پانچ سو سال پہلی کی بات ہے پانچ سو سال پہلی انیس سو چپن میں یہ راستہ بن گیا یہ راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بنایا گیا ہے یہاں پر مقامی لوگوں نے ایک اور کواں کودنے کی کوشش کی تو یہ شہر دریافت ہوا یہ جو انڈرگراؤنڈ سٹی ہے وہ دریافت ہوا تو یہاں پر ابھی راستہ بنایا گیا ہے اور اب ہم اس کی اندر چلتے ہیں اب ہم اس کے اندر جاتے ہیں چلو اچھا ہوا یہ یار یہاں پر کم سے کم آواز تو نہیں گونجتی اس کی انچائی تقریباً ساڑھے چار فٹ ہوگی اب اس کی کہانی کیا ہے اور اس کو کس نے بنایا کیسے بنایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک بار آپ کو یہ جگہ دیکھاؤں ایسے یہاں پر جک کی چلنا پڑتا ہے جو کہ کافی مشکل ہے تو یہ جو انڈر گراؤنڈ سٹی ہے یہ تقریباً پندرہ سو سال پہلے بنایا ہے اور یہ کوئی سٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک خوفیہ پناہ گاہ ہے ساسانی دور میں جب ان لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا تھا تو یہ لوگ یہاں پر پناہ لیتے تھے یہ جگہ پناہ لینے کے لیے ہے رہنے کے لیے نہیں ہے ان کا جو رہنے کے لیے جو گرہ ہیں وہ اوپر تھے لیکن جب ان کے اوپر حملہ ہوتا تھا تو یہ جگہ صرف ہو صرف یہاں پر پناہ لینے کے لیے تھا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اکسیجن کیسے پہنچتا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پر کچھ اور بھی انٹرسٹنگ پوائنڈ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کو ایکسٹین کروں تو آئیے میرے ساتھ اچھا جی سب سے پہلے آپ کو یہ سراخ نظر آتا ہے کوئی کے طرح ہے تو دراصل یہ جو انڈر گراؤنڈ سٹی ہے یہ تین منزلہ ہے یہ اس کو تین منزلہ بنایا گیا ہے یہ تین منزلہ سے میرا مراد وہ جو آج کل ہم پلازیا وغیرہ بناتے ہیں گر بناتے ہیں وہ تین منزلہ نہیں بلکہ یہ انڈر گراؤنڈ سٹی ہے ابھی میں تیس میٹر نیچے ہوں ٹھیک ہے تو تیس میٹر نیچے مطلب ہر دس میٹر کے بعد انہوں نے ایک پورشن بنایا ہے اور اس کی راستے ایسے بنائے ہیں کہ بلکل انسان اس میں گم ہو جاتا ہے بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ یہ خفیہ پناہ گا ہے تو انہوں نے اس کو جان بوجھ کر ایسا بنایا کہ کوئی حملہ اور اگر اندر داخل بھی ہو تو اس کو راستی کا پتہ ہی نہ چلے کہ مطلب کہ راستہ کس طرف ہے اور بلکل اس کو اگر اندر آ جائے تو اس کو پھر نکلنے کا پتہ نہ ہو کہ ابھی میں نکلوں تو کہاں سے نکلوں اس کی چت کی جو انچائی ہے نا یہ تقریباً ساڑھے چار فٹ ہوگی اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کا قط اتنی نیچی تا کہ مطلب ساڑھے چار فٹ اس نے بنایا تو اس کے دو وجہ ہیں سب سے پہلی وجہ کہ یہ ایک خفیہ پناہ گا ہے تو اس کو جان بوجھ کر نیچی بنایا گیا تاکہ کوئی حملہ اور آسانی کے ساتھ اس میں چل نہ سکے دوڑ نہ سکے دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم یہاں سے خاک نکالنے کے لئے بہت افرادی قوت درکار تھی اس ٹائم کوئی مشینری تو تی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ساڑھے چار فٹ سی بھی ہمارا گزارہ ہو جائے گا جو ضرورت تھا اس ٹائم وہ ضرورت پورا ہو جائے گا تو مزید کودنے کی کیا ضرورت ہے تو اس وجہ سے اس کو ساڑھے چار فٹ بنایا گیا ہے کہی پر ساڑھے چار فٹ ہے کہی پر پانچ فٹ ہے یہ اچھا جی جیسے ہی آپ اس کے اندر چلتے ہیں تو سائیڈوں پر آپ کو کچھ کمریں نظر آتے ہیں جیسے کہ یہ ہے سیدھا سڑک ہے اور یہاں پر ایک کمرہ ہے یہ کمرہ اس لئے تھا کہ یہاں پر سپاہی ہوتے تھے چار پانچ لوگ یہاں پر کڑے ہوتے تھے جب حملہ ہوتا تھا جب کوئی حملہور اندر آتا تھا تو حملہور کے اندر آنے کی صورت میں یہاں پر چار پانچ آدمے ہوتے تھے تاکہ حملہور کو یہی پر روک سکیں تو یہ کمرے ایک گاٹ کے لئے ہوتا تھا اور ایک بچوں اور بڑوں عورتوں کے لئے ہوتا تھا آپ جیسے ہی اس کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر جگہ جگہ آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کوہ ہے جس کے گہرائی تقریبا پندر میٹر ہوگی دس پندر میٹر یہ گہرہ ہے یہ کوہ ہے اور ابھی تو انہوں نے اس کے اوپر جال لگایا ہے لوہے کا جال لگایا گیا ہے لیکن اس ٹائم یہ کوہ اس لیے تھا اس لیے انہوں نے بنایا تھا کہ اگر کوئی حملہور وہاں سے وہ گارڈز کو کراس کرے گارڈز کو بھی مارے اور وہ آگے چلا جائے تو یہاں پر وہ جو حملہور ہے وہ ڈائریکٹ اس کی نیچے گر جائے ٹھیک ہے تو حملہور کو پکڑنے کے لیے انہوں نے یہ کوہ بنایا تھا اچھا جی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ اندر بنایا گیا ہے یہ اس لیے کہ جب حملہور کو پکڑیں گے مثال تین چار حملہور کو انہوں نے پکڑ لیا تو اس کو یہاں پر قید کر سکے قید کرنے کے لیے انہوں نے یہ جگہ سائٹ پر بنایا ہے یہ دو کمرے اس کے اندر ہیں اور آپ جیسے اس کے اندر جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قواہ ہے دوسرا قواہ ہے ٹھیک ہے جناب لیکن یہ قواہ نہیں ہے یہ انہوں نے ایک اوپر سے جو اوپر چھت ہے جو چھت ہے وہاں سے ایک لکڑی کا پائپ لگایا تھا نیچی تک یہاں تک تاکہ اس جو انڈرگراؤن سٹی ہے اس میں اکسیجن آ جائے کیونکہ میں ابھی بہت نیچی ہوں یہاں پر ابھی بھی اکسیجن کی توڑی بہت کمی ہے لیکن جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر اکسیجن کی کمی ختم ہوتی ہے اب میں یہاں پر کڑا ہوں تو میں اچھی طریقی سے سانس لے سکتا ہوں لیکن وہاں پر جو سٹارٹ میں میں اس کے اندر داخل ہوا وہاں پر میں اچھی طریقی سے سانس نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہاں پر سسٹم نہیں ہے اکسیجن کا سسٹم نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ علاقہ چار کلی میٹر پر مشتمل ہے اور اس کے راستوں کا نئے بندے کو تو بلکل پتہ ہی نہیں چلتا یہ مکمل طور پر بول بولایا ہے ہر طرف آپ جب جاتے ہیں تو واپس نہیں آ سکتے تو اس لئے میں مزید اس کے اندر نہیں جاؤں گا اور اب میں اپنے واپسی کا راہ لیتا ہوں اس ہی واپس چلا جاتا ہوں اور دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے جو منزلیں ہیں وہ عام پلازے کی طرح نہیں ہیں کہ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ہونے نے بنائے ہیں یہ بلکل بول بولائیوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں آپ جب اس کے اندر چلتے ہیں تو کبھی آپ فرس فلور پر جاتے ہیں کبھی سیکنڈ فلور میں جاتے ہیں کبھی تیسری فلور پر جاتے ہیں بلکل آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں کس طرف نہیں آپ جب ان سیڑھیوں کی اوپر آتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی پہاڑ سر کر رہا ہوں یہ جگہ میں ضرور ریکومنٹ کروں گا آپ ایک بار ضرور آئیے کاشان شہر نہیں شہر کی لوگ بہت زیادہ مذہب ہی ہے اور یہ شہر حد سے زیادہ حساس ہے میں کبھی بھی ریکومنٹ نہیں کروں گا لیکن یہ جگہ شہر سے باہر ہے تو یہاں پر آپ ایک بار ضرور آئیے اس جگہ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انسان نے کتنی محنت کی ہے اپنی نسل کے بقا کے لئے اور انسان نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں یہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج کا انسان جو ہے اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ کہتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو کنٹری جو ملک جتنا زیادہ تہذیب یافتہ ہے جتنا ترقی یافتہ ہے اس کا ہاتھ ڈائریکٹ یا بالواسطہ قتل عام میں ملوث ہے اور وہ آج بھی قتل عام کر رہا ہے اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور یہ سلسلہ کب رکے گا یقین کرے یہ سوال میں ہر روز اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں امن کب ہوگا کب ہم ایک دوسری کا خون بہانہ بند کریں گے ان سوالوں کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا ہے اگر آپ کو پتا ہو تو کمنٹس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تینکیو سو ماج اللہ حافظ